میں وائپار منڈل سے یوہا مہامنطری میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے جو کرونا وائرس کی جو بیماری پورے ورلڈ کے اندر پوری دنیا میں ہاکار مچائی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی سختی کے ساتھ اس کا پالنگ کرنا پڑے گا ماننی ہے پیدان منطری نریندر مہدی جی نے اکیس دن کا لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کری آج لگ بگ بارہ تیرہ دن ہو چکے ہیں اس گھوشنا کو لیکن اگر ہم اس کا پالن نہیں کریں گے تو یہ ہمارا لوگ ڈاؤن بلکل بیکار ہو جائے گا اگر ہمیں اس بیماری سے بچنا ہے تو ہمیں اس کی جڑ کائٹنا پڑے گی اور اس کی جڑ کائٹنے کے لیے سب سے زیادہ لوگوں کو اس کا پالنگ کرنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نادانی میں آپ کے گھر سے نکلنے میں اس اکیس دن کے لوگ ڈاؤن کو جو ہے وہ بلکل فیل ہو جائے تو ہماری یہی اپیل ہے کہ اس لوگ ڈاؤن کا پالن کریں گھروں سے فالتو بلکل نہیں نکلے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے جیسے دوائی کا یا ویسے یہاں کہ زلہ پرشاسن نے اتنا اچھا انتظام کر رکھا ہے کہ ہوم ڈیلیوری ہر چیز پہنچ رہی ہے سبزی والے ہیں فروٹس والے ہیں دودھ والے ہیں کرانہ والے ہیں اور آپ کی ساری دوائیاں ہیں تو گھر سے نکلنی ہوتی نہیں ہے لیکن زیادہ تر ہم نے کچھ ایریاز میں کالونیوں محلوک اندر دیکھا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آنکے بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اگر ہمیں اکیس دن بہت ہی سکتی کے ساتھ اگر ہم لوگ اس کا پالن کر لے تو ہم اس بیماری کو جڑ سے کٹ سکتے ہیں اگر ہم نے اس کی جڑ نہیں کٹی اور ایک دو شیوائیں رہ گئیں اس کی تو وہ ہمارا فیل ہو جائے گا اکیس دن کا لوگ ڈاؤن ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ڈاؤن اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے اور جس سے پریشانی جنتہ کو دیکھیں سرکار تو ہماری سیفٹی کے لیے بیٹھی ہے اگر ہم سرکار کی چیزوں کو پالن نہیں کریں گے تو ہمارے لیے بیکار ہے کیونکہ سرکار ہماری ہم لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے اس کا زلہ پرشاسن کو پورا صحیح دیں بے فالتو دکانے کھولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے